بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج کی جو اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر تجزیہ ہے عمران خان کیلئے پنجاب سے نہیں بلکہ خیبر پختون خواہ سے سپیشل کمانڈرز کیوں بلوانا پڑی لال مسجد کی طرز پر اکبر بکتی کی طرز پر میر مرتضی بھٹو کی طرز پر یہ وردات کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں کور کمانڈر کانفرنس کے بعد آرمی چیف کے اب صرف تین نام رہ چکے ہیں اور ان تین میں سے میں آپ کو اپنا بھی بتا چکا ہوں پہلے جو میرے خیال میں آرمی چیف بننے گے لیکن اس سے بھی جو اہم بات جنرل باجوہ کی ابھی جو سیف ایگزٹ تیار کیا جا رہا ہے اس میں کیا معاملات تے ہوئے ہیں وہ بڑی اہم خبریں اور جنرل باجوہ صاحب ظاہر ہے اب رخصت ہو رہے ہیں وہ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ نانا صاحب اگدم بیمار ہو کے دل کے اسپتال میں اور اب پاکستان کے لئے انٹرنیشنل شرمندگی انٹرنیشنل صادق امین جو شہباز شیف کو بنانے کی کوشش کی اب مصدقہ طور پر سیٹیفائیڈ چور ثابت ہوئے وزیراعظم آپ کے نئی تفصیلات اس میں آئی ہیں اس کیس میں اور ایکانومی کے حوالے سے آخر میں بڑی اہم باتیں ہیں یہ ضرور پوری ویڈیو آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں ابھی بڑی تبدیلی نظر آنے والی ہے اور اس وقت کیونکہ ہر ذہن میں آرے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے تو سب سے پہلے ایک فلم آنے والی ہے جو کہ ریلیز ہونے کو تیار ہے ڈاکومنٹری فلم جسے بنانے والا اس کی مدد کرنے والا عرشت شریف ہے اس دنیا میں نہیں ہے شہید پاکستان کے ملکی اداروں کو ان کے سہولتکاروں کو بڑی سخت ان کے چیروں سے نکاب کھیچا جائے گا اس میں کیونکہ وہ لیپ ٹاپ جو عرشت شریف سے لیا گیا تھا اس کی کاپی عرشت شریف نے کلاوڈ اور دیگر مختلف سوفٹ ویر جو آج کال آپ کو بتا ہے معلومات آپ کر سکتے ہیں وہ محفوظ کی ہوئی تھی اب اس کے لیے جو ٹوٹر پر انہوں نے ایک سپیس خریدنے کا مسئلہ تھا وہ بھی اب حل ہو چکے اس فلم میں کرپشن ان کے ہینڈلرز ان کے سہولتکار کی کہانیاں جن کے بارے میں آسمہ جانگیر کہا کرتی تھی کہ جرنیلوں کی کرپشن سامنے آئی تو لوگ سیاستدانوں کی کرپشن کو بھول جائیں گے سیاستدانوں کی کرپشن کے چھوٹا سا موڈل سنیں بلاول زرداری بھٹو کے دنیا کے تین ممالک میں ایکاؤنٹ اس وقت جو موجود ہے اب سوت کی رقم سنتالیس عرب ہو چکی ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا مختلف تھی یہ تفصیل دیکھیں یہ فلمیں دیکھنے کے بعد وہ آپ کو پتا خیر ساری تفصیل لگی بلاول پر ٹاپک میرا نہیں ہے وہ کسی اور دن تین مزید سیاستدان جس میں دو تحریک انصاف میں ان کو اب فیصل وڈا کی طرح یہ پریس کانفرنس کرتے ہو نظر آئیں گے یہ ہوگا کچھ حکلے دنوں میں عمران خان کی ذات پر کیچڑ چالنے کی ناکام کوشش ہوگی ظاہر ہے وہ بھی ان کا ڈراما کچھ گھنٹوں میں ناکام اور تیسرا جو اب رانہ صنع اللہ اگلے کچھ دنوں میں شدید بیمار ہو کر لانگ مارچ کو اسلامباد رکھنے جا رہے تھے تو لانگ مارچ تو خیر ابھی گجرات میں ایرام کر رہا ہے رانہ صاحب شدید بیمار ہے اور اب کچھ دنوں میں رانہ صاحب ہو سکتا ہے بہتر علاج کے لیے جلد از جلد لندن نکل جائیں یہ اصل میں وہ رخصتی سے پہلے وہ تمام ثبوت مٹانے کی کوشش ہے عرشت شریف کا قتل رانہ صنع اللہ پر ڈالنے کی کوشش ہے اور اس کی بڑی وجہ کیونکہ رانہ صنع اللہ عرشت شریف کی آپ کو پتا ہے جو باڈی جب پاکستان میں آئی تو میجر فیصل نصیر کی طرح سے جو حکم تھے نے کہ آپ نے خالی ایمبلنس میں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کرنی ہے تاکہ عرشت شریف کی باڈی کو کچھ گھنٹوں کے لیے غائب کیا جائے اور وہ تشدد اور پوست مارٹم کی وہ جو ابھی کہانی اداکار کے بیٹے اینکر نے ابھی آپ کو سنائی اس کو براہراست کینیا اور انہوں لڑکے وقار اور خورم پر ڈال دیا جائے جن پر جلدی اب سونے کی سمگلنگ کا کیس بھی آپ ڈالیں گے دیکھیں کہ آپ نظر آئے گا آپ کو حالانکہ اگر یہ لوگ چاہتے تو کینیا کی حکومت کے سفیر کو بلا کر انہیں شامل تفتیش کرتے لیکن انہوں نے بلکہ وہاں جانے والے جو اداروں کی آئی بی بغیرہ کے بندے تھے انہیں بغیرتی کے سیڈفکیٹ دے دیا ثبوت پھر کیا ملنا تھا ان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی دیکھیں پیمز کے ڈاکٹرز نے کہا کہ ارشد شیف کی فیملی نے ہم سے پوست مارٹم کی در خواست نمائی اتنا ڈرائیا انہوں نے ڈاکٹرز کو وہ ارشد کی بیوہ نے ابھی تین دن پہلے ٹوٹر ہی باگ بھی کہ وہ رپورٹ ہمیں نہیں دے رہی تو یہ ایک بہت بڑا دباؤ ڈالنے کے لیے رانہ سنا اللہ یہ برداشت نہیں کر سکا کہ اسے ڈریکٹ قتل میں شامل کریں وہ چھپانے میں مددگار ضرور ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ایس ڈریکٹ شامل نہیں ہے اتنا بڑا دباؤ اس سے برداشت نہیں ہوا اور میری دعا ہے وہ بیمار ہے شدید اللہ اسے صحت دے اور ساتھ اسے ہدایت بھی دے رانہ سنا اللہ کو اس وقت اب آرمی چیف کے حوالے سے اگلے کچھ دنوں میں جو تین نام رہ چکے میجر آپ کو بتا ہے عادل عجبوت کی وہ خبر ہے کہ جی ایچ کیو پنڈی میں جو آرمی چیف اور چیئرمنٹ جوائنٹ چیف کی تائناتی ہے سینئارٹی وہ میریٹ پہ ہوگی تو تینوں جرنیل ہیں ان میں سے اور اسی کے مطابق جنرل فیض اور جنرل آمیر اب اس دوڑ میں نہیں ہیں اور یہ جو میرے خیال میں تو آپ کو بتا ہے سائر شمشاد جنرل نومان اور وہ آسم منیر ایون دو ابھی وائس چیف آلاؤنس نہیں ہوئے لیکن محمد آمیر اور انہیں اب کنسیڈر نہیں کیا جگہ جنرل فیض کو جنرل باجوا کی اوپر چارچ شیٹ جو جرائم کی ہے جس کے مطابق انہیں یہ سارا کھیل انہیں کلیر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے حلف سے انحراف کیا ملکی خودمختاری پر سودا کیا رجیم چینج آپریشن میں غیر ملکی آقاؤں کی مدد کی ملک کی ساکھ تباہ کی ادارے کی ساکھ آئین اور قانون کا کھلوار تراب چور بدنوان مافیا سہستدانوں کو انہوں نے نرو نمبر دو زبردستی دیا ملکی معیشت کو تباہ و برباد کیا اور میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں دیوالیا پن تک لے کے گئی اب جنرل باجوا ادارے کے جو بدنوان لوگوں ہیں انہیں بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر بگیڑی راشد بگیڑے فیہم یہ سر فیرست ہے اور ان کے جو ہینڈل اور سہولت کا آ رہا ہے وہ ایک بڑی لمبی لسپ بان جائے گی لیکن اصل میں سب سے بڑی غلطی ان کی یہ ہے اور دیکھیں انہوں نے لوگ یہی معاملہ تھا بنگلہ دیش میں ایک واقعہ سے بنگلہ دیش بنا ایک واقعہ سے تحریک نے جنم لیا اور شیخ مجیب نے شیخ مجیب کو بنگا بندو یا جسے قید اعظم ہم کہتے ہیں اپنے الفاظ میں وہ بنگلہ دیش کا بنا انیس سوڑ سٹھ میں اگر تلہ سازش تھی اس کا اصل منصوبہ جو بنانے والا بندہ تھا وہ حاضر بنگالی افسر تھا کمانڈر موظم حسین مقدمہ جب چلا تو جو فوجی حکمران تھے اس دور کے انہیں یہ لگا یار یہ تو ہماری چونتیس پینتیس سال کا افسر ہماری جاسوس ایجنسی بڑی مشہور و معروف اس کی بدنامی ہو جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہے کیا کیا ہوتا لندن سارا سیٹ اپ بدنام ہوگا تو کیوں نہ اس مقدمے میں چونکہ یہ بنگالی ہے تو شیخ مجیب الرحمان کو بھی گسیٹ کے لئے آئے اور پھر جب انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو ملزم نمبر ایک کی حیثیت سے اس مقدمے میں اگر تلہ سازش میں شامل کیا تو اصلی مجرم پیچھے سلا گیا نتیجہ کیا نکلا شیخ مجیب رات تو رات بنگا بندو بن گیا مشرقی پاکستان بنگلہ دیج بن گیا اور ادارہ ایک مزاق بن گیا جو آج میجر جنرل نصیر فیصل نصیر کی شکل میں آج بھی موجود ہے ایک شخص کو بچانے کے لیے یہ لوگ ادارے کو بچانے کے لیے جنرل باجوا کو سیف ایگزٹ دینے کے لیے لوگ لال مسجد اکبر بکتی اور مرتضی بھٹو والا کیس کرنا چاہتے ہیں اور یہ بڑی پکی رپورٹ عمران خان کے پاس آئی ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کے بچے یہاں موجود ہیں یہ لوگ واردات کرنے جا رہے ہیں دوسرا حملہ پہلے سے بہت بڑا اب آپ لوگ سوچیں گے لاہور کے بالکل میڈل میں کیسے ممکن ہے اکبر بکتی آپریشن لال مسجد سے کیس ہوا اے پی ایس کا ثانیہ جس میں ان کے اپنے ماتحتوں کے بچے جاغرز والے آئے تھے ڈالروں کے بدلے اسی ہزار پاکستانی ایک کیپٹن حماد کو بچانے کے لیے پورا بلوچستان میں آگ اور جس طرح اکبر بکتی کے ساتھ ہوا اداکارہ شمنم کے ساتھ ہوا اپنے ادارے کے افسران کو بچانے کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں وینہ حیات قدیعظم کے قریبی ساتھی کی خاندان تو عمران خان نے تو ان کا پچھتر سالہ قبضے کا چیلنج کیا ہوا ہے یہ اتنی جلدی نہیں چھوڑیں گے عمران خان کو اسی لئے زمان پارک کی سیکیورٹی کے لیے کے پی کے سے سپیشل کمانڈوز بلانا پڑے یہ پنجاب پولیس کے پاس جی پہلے ذمہ داری بری طرح ناکام ہوئے ذرا دیکھیں ان کی گیم آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو بجائی ہے کہ یہ نشانہ عبرت بناتے کہ حملہ ہوا الحمدللہ مران خان بچ گیا انہوں نے ویڈیو لیگ کر دی ایک پھر دوسری پھر تیسری اور پھر افیار درجنی اور پھر ایک غلام اور ایک ناہل شخص جو احتجاجن اس کو ظاہرہ نے فیلال عوضے سے ہٹا دیا رہی اور اس سے بھی ماتھا بندہ آئی جی دیکھیں یہی معاملہ سندھ میں ہوا تھا جب کپتان سفدر تھا وہاں پر گیاران ڈی پی اوز نے کپتان سفدر کو اٹھانے پر گیاران ڈی پی اوز چھوٹی پر چلے گئے تھے اس وقت یہ سارے کے سارے کس طرح باجباہ صاحب کیا دیکھ رہے تھے اور کیسے یہ معاملہ بدلا میں دوسری مثال دیتا ہوں محترمہ بنظیر بھٹو کی حکومت بڑی بہترین چل لی تھی نواز شریف نے ان سب کو بوربن بلائی یہ حامد میر کے الفاظ ہے میرے نہیں کہ میری حکومت آ رہی ہے شروع کے سو دن تنقید نہیں کرنی حامد میر کہتا ہے ہم لوگ پریشان جی کیسے ممکن نہیں سارے بیٹھے دیں ماں اس کے چند دن بعد مرتضاء بھٹو قتل ہوا اور بنظیر کی حکومت ختم ہوئی عمران خان کا ان کے ساتھ اسکری کے عدد سے اختلاف ہے وہ یہ نہیں کہ اگل آرمی چیف کون ہوگا کیونکہ جو بھی ہوگا وہ ادارے کی اندرونی قوت اور مفادات کو چلانے پر مجبور ہے جس طرح موجودہ آرمی چیف مفادات کیا ہیں ادارہ کیوں علیم خان کو وزیر اعلیٰ لگانا چاہتا ہے ادارہ کیوں جہنگیر تنین کے وسائل زبردستی تحریک انصاف میں لگواتا رہا علیم خان اور جنگیر تنین ایسا کیا تھا کہ عمران خان نے دونوں کو آتے سب سے پہلے کورنر کیا یہ لوگ کاروباری لوگ تھے اور ادارہ بھی کاروباری علیم خان ریل اسٹیٹ ٹائکون ہے اور یہ ادارہ بھی پراپٹی ڈیلروں کا ادارہ ہے دیکھیں خلفائے راشدین کے دور میں کیا تھا آپ نے علاقہ فتح کیا وہ زمین جو اصل مالے کا اس کے پاس سے رہتی تھی ان سے اخراج زیادہ لیا جاتا تھا یہاں پر ڈی اچ اے بنا کے جوانوں کی فلاہ بیبود کے لئے کاروبار ہوتا پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ کاروبار سارے کا سارا جرنیل سے مالتے رہی منافع ان کا پیزا فرنچائزز ان کی مال سارا ان کا آرمی چیف کوئی بھی ہو عمران خان عوام کے لئے دباؤ رکھ رہے بڑھا رہے لیکشن کروا رہے کہ انہیں آئینی کردار میں رکھیں اور کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں بہت بڑی تبدیلی نظر آنے والی اب یاد رکھی گئے میری بات اور یہ ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں قانون کی بجائے لا قانونیت کا راج اور جنگل کا قانون طاقت جس کے پاس وہی سب کچھ کرے لیکن سب سے اہم معاملہ یہ ہے اب چینج ہوگا سب بارال سیسلین مافیا دنیا کی دالتوں میں ایک مرتبہ پھر بے نکاب ہوئی ہے یہ ڈیلی میل کا آپ کو پتہ ہے ستاون ہزار کے قریب جرمانہ شہباز شریف ان کے داماد کو دینا پڑے گا اور یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل شرمندگی ہے راج کماری پشپا جی جو ہے انہوں نے جب یہ کیس شروع ہوتا تو انہوں نے بڑی شان سے آپ کو یاد ہو فرما گیا انکل مبارک ہو آپ انٹرنیشنل صادق اور امین بن چکے ہیں آج جج نے ان کے جھوٹ کا پردہ اتار کے رکھ دیا ہے شہباز شریف کو اصل میں مسئلہ پانی سے ہے پانی کے معاملات میں ایک چوری ہے دیکھیں صاف پانی پھینے کا منصوبہ تھا جو پیسہ لگا داماد کی بلڈنگ جو تھی ہی نہیں سرکاری مارتے تھی ہی نہیں اس ساری کی ساری انہوں نے دو نمبری اس میں ڈال دی منی لانڈرنگ اب ڈھائی سال پہلے ڈیویڈ روز صافی میرے بڑے اچھے تعلق آ رہا ہے اس نے سٹوری بریک کی کہ شہباز شریف اس کے داماد علی عمران زلزدہ متاثرین کے لیے خان کی حکومت پروپاگنڈا کر رہی ہے انہوں نے دعویٰ کیا جو کوئی نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پاکستانی حکومت نے انہیں ریکارڈ دیا تھا اس کے مطابق تو امدار ٹھیک ہے برطانیہ نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کے موں میں رسگلہ ڈال لیتے ہیں مریم نواز نے انٹرنیشنل سادق امین کی ٹویٹ کی جشن منایا انہوں نے ڈیلی میل کی خبر پر وہ ڈٹے رہے اپنے اور اب اس کے داماد نے یہ جو کیس کیا حرطہ قیزت کا اب ڈیلی میل نے نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے مقدمہ چل پڑا یہ پاکستانی دالتوں کے بوٹ چارٹ ججز کی عادی ہیں برطانیہ میں نہ تو ججز امیر فروش ہے نہ کرپٹ وردی والوں سے ڈرتے ہیں انہوں نے کہا حضور یہ ہیں وہ ذرائع ججز نے اٹھا کے پرے مارے ناراض ہوئے مہینے کا وقت نئے ثبوت لاؤ ورنہ سزا ملے گی اب حالت یہ ہے کہ ملک امرجنسی کی حالت میں اور وزیراعظم لندن کی عدالتوں میں زلیل ہو رہا ہے وہاں تاریخیں مانگ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دوسرے ممالک کے سربرہان اس کے ساتھ کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے یہ بازو پکڑ پکڑ کر انہیں روکتا ہے دبوچتا ہے شیباز شریف اب دیکھیں سلاب کی مدد مانگنے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ انہیں گرنٹی دینی پڑ رہی ہے کہ ہم یہ امداد چوری نہیں کریں گے بلکہ آڈٹ کرویں گے ظلم اور افسوس یہ ہے کہ جو مستحقین ہے سلاب کے ان کا قصور نہیں ہے وہ مارے جائیں گے بچارے پاکستان سخت نقصان اٹھا رہا ہے لیکن ڈاکٹر ازوان شہید اس کی بڑی محنت کہ زرداری شریف مافیا ایف آئی اے اور پاکستانی عدالتوں کے چکنوں سے بچ کر نکل گئے چکلیں ہیں لیکن جسٹس میتھیو نکلن کی عدالت نے گردن سے پکڑ لیا تو اس وقت حالات یہی ہیں دیکھیں ڈالر ان کے ڈالر کو قابو کرنے کے لئے لائے تھے نا کہ ڈار آ رہا ہے ڈار آ رہا ہے منی لانڈرن سے بچنے کے لئے عمران خان کے وقت میں جب افغانستان آپ کو بتا ہے انخلاص ڈالر ڈسٹرف تھا ڈالر سمگل ہو رہا تھا منی لانڈرنگ ہو رہی تھی عمران خان نے اس پر قابو پا لیا لیکن انہوں نے امپورٹ کے لئے عمران خان نے ایل سیز وغیرہ باد نہیں کی لیٹر آف کریڈٹ تو امپورٹ کے لئے لوگ کام کرتے رہے سمگلنگ کو روکنے کے لئے بڑا چیک میکنزم اس وقت بنایا تھا اب امپورٹر ایکسپورٹر کو کوئی ٹینشن نہیں انہوں نے اوپن مارکٹ میں مجھے یاد ہے ڈالر کا فرق جو ہے وہ بینک کا اور اس کا دو یہ تین روپے تھا حکومت آج اکر ان کی شہباز شریف کی حکومت ایل سی کھولنے کی جازے مورٹی فالٹ کر جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ راو مٹیریل پاکستان میں آ نہیں رہا امپورٹ ہو نہیں رہی منوفیکشنگ کمپنیاں شدید نقصان میں بڑی مثال آپ دیکھیں پیناڈول گولی سردرد کی اب دو ہزار بائیس مئی سے لے کر اب تک اٹھارہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں بند ہوگی ہیں جس کی وجہ جو ابھی جو بھی بند ہوئی ہے ایل لیلی ایل لیلہ وہ شوگر کے مریضوں کے لئے انسولین بناتی تھی کتنا افسوس ڈالر ایک ست چوتر سے دو ست تیس اوپن مارکٹ اور بینک کپ پندرہ سے بیس چالیس کا فرق اور اٹھاسی فیصد کا عرباری لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سمت ہی غلط ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ باجوا ساتھ میٹنگیں بھی کرتے رہی جنوری میں جب میٹنگ کی تھی تو انہوں نے کہتا ہے صرف سو بتیس فیصد لوگ تھے آج اٹھاسی فیصد ہو گئے ہیں حاجی صاحب سوئی گیس کی حالت ہے سیکٹری پٹرولیوم کہہ رہا ہے کہ صاف کہہ رہا ہوں صاف بیان ہے کسی کو گیس نہیں ملنی تو وہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس دعائی لیں جائے نا کہ صبح دو گولیاں شام کو دو گولیاں رات کو دو گولیاں اس طرح آپ کو سوئی گیس ملے گی فورن ریمٹنس میں نو سو ملین ڈالر کی کمی آئی ہے عام الفاظ میں جتنی انہوں نے آئی ایم ایف کی ایک کس دینی ہوتی ہے اتنے پیسے اب باہر سے پاکستانی نہیں بھیج رہے اسی لئے مجھے حاجی صاحب پر غلصہ آتا ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری انڈسٹرییاں تباہ آئے اکانومی تباہ آئے ہم بڑی محنت کیتے ہیں یہ جو اب لفافے ہیں یہ ہم سمجھانے ہی کوشش کرتے ہیں وہ حامد میر قرم روکھڑی کو اپنے پروگرام میں لے آئے اس کی تصویریں عمران خان کے ساتھ کہ دیکھیں استقبال میں عمران خان کر رہا ہے طریقہ انصاف کا رہا ہے پوری طریقہ انصاف پریشان اس طرح تھے کہیں تصویریں میری شاید اوباما ٹرام کے ساتھ نکلائیں تو کیا میں انہوں کا سپوکس پرسن ہو جائیں گا گلوکار سلمان احمد کے بارے میں میں نے آپ کو پوری تفصیل سے ایک ویڈیو تین دن پہلے لگائی ہے جس پر میرا ٹائٹل تھا کہ جنرل فیصل منیر کا عمران خان کا منت تر رہا یہ بات بلکل درست تھی عمران خان سے ایک دفعہ ملاقات کے لیے جنرل فیصل منیر منتے کرتا رہا جسے عمران خان ڈرٹی ہیری کہہ دے لے کہ خان کا قد کہا وہ ڈانلڈ ٹرم کو کچھ نہیں سمجھتا تھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے یہ دنیا کا طاقتور ترین شخص تھا ڈانلڈ ٹرم یہ ڈرٹی ہیری جیسے لوگ کیا ہیں اب حامد میر یہ اس کو روکڑی کو لے کر روف کلاسرل جیسے لوگوں کو استعمال کر کے ایسی باتیں ہیں کہ جنرل خان نے ہم سے ملنے کی جرنیلوں سے ملنے کی کوشش کی ہم منتیں کر رہے ہیں تحریکہ انصاف ساری پریشان یہ کون سا سینئر اینم آئے ہیں پندرہ سال سے کچھ جانتے ہیں اس کا کوئی نام نہیں پتا تصویر ہے البادہ اس کے بس ہے عمران خان کی کوئی پندرہ ہے کی تو وہ میرے خلال میں پورے پاکستان کے پاس ہے خانہ بھارک سے مل رہے آج کل اپنا خاص قیال رکھیں انشاءاللہ اگلی مزید تفصیلات تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ